گرمیوں میں گاؤں کا صبح کا نشتہ موزر ناظرین آپ نے بلاغ مکمل دکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر ناظرین السلام علیکم میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ صاحب کو میشہ خوش رکھے آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ ہے اور اللہ پاک آپ کی تمام لوگ پرشان ہے تو الحمدللہ جی صبح صبح نماز ادا کر کے تلاوت کر کے اب دکان کھولیے برف بھی آ چکی ہے اور الحمدللہ تقریباً کوئی شہل بھی ہو چکی ہے تو اب پورے دن کی جو بھی روٹوین ہوئی وہ آپ سے شیئر کریں گے آپ نے ملاغ مکمل دیکھنا ہے اور لائک ضرور کرنا یہ جی برف تقریباً ایک پٹی ابھی لی تھی ابھی پھر دوپیر کو بھی ایک پٹی آنی ہے تو اس میں سے آدھی پٹی جو ہے وہ فروخت ہو چکے اور باقی جو آدھی ہے وہ آدھی ہے وہ آبھی پڑی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی یہ آدھی پڑی ہے اور پھر دوپیر کو اور تابی بھی آئے گی ایک پٹی تو یہ دیکھیں یہ محضر ناظرین ایک بچہ جو ہے یہ پنکھا اڑا کر کھے رہا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اونچہ اڑا کر اور یہ دودھ گرم ہو رہا ہے ناشتے کے لئے لسی بنی ہے یہ دیکھیں جی پہلے میری امی جو ہے وہ چینی ڈا رہی ہیں اور اب یہ روح افضار ڈا رہی ہیں صبح کا ناشتہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے لسی تیار ہو رہی ہے جی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ناشتے کے لئے لسی تیار ہو رہی ہے یہ آٹا گندہ جا رہا ہے اور یہ آگ جال گئی ہے چولے میں اور یہ پیڑے بنایا جا رہے ہیں اور یہ روٹی اب اوپر ڈال دی ہے پکنے کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ روٹی اب تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ پکتے یہ روٹی یہ دیکھیں موسیقی پنجگانہ دعا کرنے کی تفیقہ طرف میں اور اللہ پاک آپ کو تمام لوگ پرشانی سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک آپ کو ممیشہ خوش رکھے کسی کا بھی متعاجی نہ کرے کیونکہ موزی ناظرین متعجی بہت بری چیز ہے اللہ پاک کسی کو بھی کسی کا متعاجی نہ کرے والسلام اللہ حافظ